پاسٹا بچے ہو یا بڑے سب ہی کو یہ بہت پسند آتا ہے تو آج ایک ایزی اور کوئی سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ میں جو آج میرے بیٹے نے ڈیوان کیا تھا مجھ سے کیا کھانا ہے تو بولے پاسٹا تو آئیے آج بناتے ہیں پاسٹا وہ ویٹ بھی کر رہے ہیں کہ کب بنے گا پاسٹا تو میں اس کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھو پاسٹا بن رہا ہے تھوڑی دیر میں آپ کو مل جائے گا تو یہاں پر ہم نے قریباً 200 گرام پاسٹا لیا ہے جس کو ہم بوائل کر لیں گے ساتھی ہم نے اس میں آئل 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 کر دیا ہے میں نورمل آئل یعنی کہ مسترڈ آئل ہی اس میں آئل کر رہی ہوں آپ کوئی بھی نون فلیورڈ آئل اس میں آئل کر سکتے ہیں ساتھی تھوڑا سا نمک آئل کر دیا ہے اس کو بوائل کر لیں گے آئل آئل کرنے سے یہ بہت زیادہ سٹکی نہیں ہوتے ہیں اس طرح سے ہم اس میں آئل آئل کر دیں گے اور اس کو ہم بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے ایک بوائل آ گیا ہے اور بیچ بیچ میں آپ اس کو چیک کر لے جائے گا ہلکی آج پر ہم سائی رکھ دیتے ہیں تب تک ہم دوسری پروپریشنز کر لیتے ہیں ابھی یہ اچھے سے بوائل نہیں ہوا ہے ہمیں اسے اور بوائل کریں گے اوورکوک بھی نہیں ہونا چاہیے ادر وائز اوورکوک ہو کے آپ کا مزہ خراب ہو جائے گا پاستے کا تو اس طرح سے یہ سپائرل پاستہ ہمارا بہت اچھا بنتا ہے اور اس طرح سے آپ دیکھئے گا ہم نے ایک پان لیا ہے اور پان میں ہم نے آئل کو ہیٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ بٹر آٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں آٹ کریں گے لہسن جو ہم نے کوٹ لیا تھا لہسن سے بہت اچھا فلیور اروما آتا ہے آپ کے ریسپی میں ہلکی آج پر ایک طرف پاستہ پک رہا ہے پانی نکال دیجئے گا جیسی پاستہ پک جائے تو رنٹ ادر وائز سٹکی ہو جائیں گے اور بہت زیادہ یہ آپ کے سوگی ہو جائیں گے اب دیکھئے ہماری گالک بہت اچھے سے بھون چکی ہے اسی سٹیج پر ہم اس میں آٹ کر دیں گے ایک سے دو چمچ نورمل ویڈ فلار اب میدہ کا یوز بھی کر سکتے ہیں بہت میں نے اس میں ویڈ فلار کا یوز کیا ہے کیونکہ آلریڈی میدہ آپ کے پاستہ میں بہت زیادہ رہتی ہے آج کل مارکٹ میں آپ کو ویڈ پاستہ اور بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹائل کے پاستہ مل جائیں گے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کافی اچھے سے بھون گیا ہے آٹا ہمارا ہم نے اس میں آٹ کر دیا ہے قریباً ایک کپ ملک اور آپ اس کے میں اکورڈنگلی ڈیر کپ ملک بھی آٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اگر آپ کو رکھنا ہے کریمی ٹیکشر کا تو آپ اس میں ملک زیادہ لے لیجئے گا اب یہ اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اور اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اس طرح سے دیکھئے سائٹ سے آپ نکالتے رہیے گا اثر وائز یہ ایک بہت لیئر بنا لے گا اور وہ اچھی بلکل نہیں لگتی ہے میں اکورڈنگلی اس میں ملک آٹ کرتی جا رہی ہوں تاکہ یہ سوسی بن جائے تھوڑا سا پاسٹا بہت کریمی ٹیکشر کا بنے گا اس سے اور ہم اس کو بوائل کر کے اچھے سے پکاتے رہیں گے بیچ بیچ میں سٹر کرتے رہ رہے ہیں اس میں ہم نے تین میڈیم سائز کی پیاز لیے ہیں جو ہم نے اس طرح سے تھنلی سلائس کر لیے ہیں اس کو ہم اس میں آٹ کر دیں گے تو جو پاسٹا بنایا جاتا ہے وہ اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو اس طرح سے بنا کر دیکھئے گا ایک بار آپ ہم نے اس میں مٹر لے لیا ہے تو قریباً ہاف کپ مٹر آپ اس میں آٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں بیل پیپرز کلر فل ویل پیپرز آپ کے پاس ہیں بروکلی ہے یا کوئی اور ویجٹیبلز ہیں آٹ کر سکتے ہیں بیسکلی ہم نے یہاں پر دو ہی چیزے آٹ کری ہیں پیاز اور مٹر اور ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں آٹ کرنا ہے ایکسٹرا یعنی کہ کوئی ویجٹیبلز یا ٹامارٹر نہیں آٹ کرنا ہے اس طرح اس کو پکا لیجئے گا جب آپ کو لگے پیاز کافی اچھے سے کلر دے رہی ہے اپنا دکھرہ اچھے سے تو آپ اس میں آگے کی پروسس کو فالو کریں گے ہم نے کافی اچھے سے کھو کھونے دیا اس کو اسی سٹیج پر ہم ڈال رہے ہیں اس میں چلی فلیکس اور اسی سٹیج پر آپ بلیک پیپر پاوڈر بھی اس میں سپرنکل کر سکتے ہیں میں یہاں پر آٹ کر رہی ہوں اوریگانو سیزننگ یہ پلین اوریگانو ہے سیزننگ میں بعد میں آٹ کروں گی اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ کے پاسٹا میں اس میں آپ چاہیں تو پیری پیری مسالہ بھی آٹ کر سکتے ہیں اور جس سے کی بہت اچھا لگتا ہے ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اس طرح سے دیکھیں ہم اس کو مکس کر لیں گے آج ہم نے دھیمی کر دی ہے اور ہم نے اس میں کوئی اور بھی آپ کو آلیزی آلیپینو وغیر آپ کے پاس ہیں تو آٹ کر سکتے ہیں اس پر تیسٹ سالٹ آٹ کر دیجئے گا کیونکہ پاسٹا میں ہم نے پانی نکال دیا ہے اس کا اسی لئے اس میں بہت زیادہ نمک تو نہیں بچے گا تو آپ کو سالٹ اکارڈنگلی آٹ کرنا پڑے گا یہاں پر ہم نے اس کو تھوڑا سا اور پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا کافی اچھے سے کریمی ہو چکا ہے اور ہماری مٹر بھی اچھے سے پک چکی ہے مٹر ہم نے فرائے کر کے نہیں آٹ کیا ہے اسی لئے ہم نے اس ساوس کے ساتھ میں اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو یہ وائٹ ساوس پاسٹا ہم بنا رہے ہیں آپ کے لئے جو بہت ایزی ہے بنانا بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس طریقے سے بہت زیادہ آٹہ آپ آٹ کریں گے تو کھانے میں بلکل اچھا نہیں لگے گا اسی لئے آپ کو یہاں پر اس میں آٹے کے ساتھ بنائیں گے تھوڑا کم ہی رکھنا ہے تب ہی بہت اچھے سے بنتا ہے اب کافی اچھے سے ساوس بن چکی ہے بہت اچھے سے پک چکی ہے اور یہاں پر ہم آٹ کر دیں گے بوائل کیا ہوا پاسٹا آپ کوئی بھی پاسٹا لے سکتے ہیں فیسلی پاسٹا یا پھر آپ سپیگٹی بھی لے سکتے ہیں اور بہت سارے آپ کے ورائیٹی مل جاتی ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر یہ پاسٹا اس میں مکس کر دیا ہے تھوڑا اس کو ہم کوشش کریں گے کہ آپ ووڈن سپاچولا سے اس کو چلائیے گا میرا ووڈن سپاچولا سے میں سپورٹ نہیں کر پا رہا تھا اس میں کوئنٹیٹی زیادہ ہے اس لئے میں اس کا یوز کر رہی ہوں پر دھیان رکھئے گا یہ آپ کے تلی پر ٹچ نہ ہو ادر وائز آپ کو ہیٹ کے ساتھ نونسٹک کے لیئر ڈراؤپ ہونے کی چانسز زیادہ رہتے ہیں اس لئے ہم ووڈن سپاچولا کا یوز نونسٹک کے ساتھ جنرلی کرتے ہیں کوکنگ سمیے پر یا پھر آپ یوز کر سکتے ہیں سلیکوان سپاچولا کا تو ہم اس طرح سے دیکھئے آپ اس کو اچھے سے چلا دیں گے مکس کر لیں گے اگر آپ کو اس کو سوسی رکھنا تھا تو آپ ملک کا امونٹ تھوڑا زیادہ ایٹ کر سکتے تھے اس سٹیج پر بھی آپ گرم دودھ ملا سکتے ہیں اس میں جس سے کہ یہ سوس کے ساتھ اب اس میں ایکسٹر سیزننگ ایٹ کر لیجئے گا تو یہ اور زیادہ ٹیسٹی لگے گا آپ نے ابھی تک ایروماتک کوکنگ کو فالو نہیں کیا ہے تو ایسی ہی ریسپیز کے لیے جلدی سے ایروماتک کوکنگ کو فالو کر لیجئے کیونکہ ہر دن ونٹر سپیشل اور سناکس کی ریسپی بریکفرس کی ریسپی اور بہت ساری ریسپیز آپ کے لیے آتی ہیں جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے لنچ میں اپنے فیملی کو بھی اور آپ گھر پہ بھی اسے انجوائی کر سکتے ہیں اوریگانو سیزننگ ہم نے اور مکس کر دی ہے آپ چاہیں تو اس میں پیزا سیزننگ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں جس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے پٹ میں نے یہاں پر آد کیا ہے چلی فلیکس اوریگانو سیزننگ اور بہت ہی ٹیسٹی سا فلیور فل سا ہمارا پاسٹا بن چکا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت ہی سادہ اچھا لگ رہا ہے اور تو نہیں کھانے میں بھی اچھا بنتا ہے ایک بار اس ریسپی کو ضرور بنایے گا آپ نے ابھی تک نہیں بنایا ہے تو ایسی ریسپی کے لیے جلدی سے فالو کر لیجائے ایروماتک کوکنگ کو سیف کر لیجائے اس ریسپی کو اپنے دوستوں کے ساتھ بلکل شیئر کرنا بلکل مت بھولے گا کومنٹ میں ہمیں بتائیے گا آپ کو ہماری ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں اور جلدی سے اس کو شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ